شرک ایسی بیماری ہے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الشِّرْكَ أَخْوَى مِن دَبِي بِن نَمْل اِنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى مِن دَبِي بِن نَمْل فرمایا ہے شرک کی جو چال ہے شرک کی جو روش ہے شرک کی جو حرکت ہے وہ چونٹی سے بھی باریک اور چونٹی سے بھی کیا ہے چھپی ہوئی ہے چونٹی جسم پہ چال رہی ہو محسوس نہیں ہوتا ہے اور چونٹی کے علاوہ کوئی بڑا کوئی کیڑا مکوڑا کوئی اور جانور انسان کو ٹچ بھی کر لے فوراں محسوس ہو جاتا ہے لیکن چونٹی جڑی ہوئی ہوتی ہیں کوئی اور دیکھ کر تو بتاتا ہے کہ قبلہ یہ چونٹی آپ کے جسم پہ آئے بھائی صاحب یہ چونٹی آپ کے اس سے فیل نہیں ہوتی ہے فرمایا ہے شرک بھی اسی طرح انسان کے اندر اس کی رگوں میں اس کی جسم میں اس کی روح میں سرائت کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور یہ تو اب پتہ چلنے والی تو بات ہی شہد ان لوگوں کے لئے آقا نے فرمائی ہوگی جو بڑے زاہد اور متقی لوگ ہوں گے اب تو ظاہران پوچھا جاتا ہے بلکہ وہ خود اظہار کرتے ہیں قبلہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے اور یہ سلانہ ہمارا پروگرام ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری مجبور یہ فلان کو بلانا پڑتا ہے وہ نہیں پوچھتا ہے کیوں بلا رہے ہیں کہتا ہے قبلہ پبلک بھی تو نہیں آتی ہے پھر لوگ بھی تو نہیں آتے لوگ بھی تو اسی نام پہ آتے ہیں پھر ہمیں بلانا پڑتا ہے یہ مقام عبودیت میں ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ جو قربطان اللہ تھا وہ کس طرف جا رہے ہیں میں نے مسجد بنائی ہے میں نہیں افورڈ کر سکتا اس کو اس طرح کی زیب و زینت دوں لیکن میں کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں میں سے مراد trust میں سے مراد انتظامیہ میں سے مراد بڑا کیوں قبلہ لوگ پھر نہیں آتے ہیں لوگ ساتھ والی مسجد میں چلے جاتے ہیں وہاں یہ سہولت بھی ہے یہ سہولت بھی ہے یہ سہولت بھی ہے یہ بھی ہے پھر آج مقولے بھی ہیں کہ چیز دکھے گی تو اس کی وہ خرید و فروغ بھی ہوگی یہ چیزیں بھی ہیں بتائیے پھر اگر دکھے گی اور بکھے گی اس فارمولے پہ ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں کبادات بھی ہو رہے ہیں کہاں گئے گا ہمارا وہ ایمان باللہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہ مشرقوں میرے عزیزوں میرے دوستوں صاحبان ایمان اپنے آپ کو مقام اخلاص ایمان باللہ پہ لے کر آئیے اللہ پر خالص ایمان لے کر آئیے اور آفان یہ لکھا ہے اس کی علامات میں سے کیسے انسان اپنی عبادت میں خالص ہو سکتا ہے سنیے گا ابن فعد الحلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عارف گزرے ہیں ہلے کے تھے لیکن عراق نجف اشرف و کربلا میں انہوں نے زندگی گزار دیا جو لوگ کربلا کے زیارات پہ جاتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے باب قبلہ جو ہے قبلہ کی طرف جو رخ کا دروازہ ہے باب قبلہ کے سامنے جو شعر قبلہ اسے کہتے ہیں وہاں باب قبلہ کے تھوڑ سے میٹر پہ فاصلے پر یعنی سو دو سو میٹر کے فاصلے پر ان کی قبر بھی ہے ابن فعد الحلی کی قبر بھی ہے سڑک کے اوپر ایک قبہ گمبت سے بنا ہوا ہے اور آج کل وہاں ایک حوضہ بھی ایک مدرسہ بھی ہے وہ تابع ہے شرازی خاندان کے آیت اللہ العظمہ صحیح صادق شرازی دیگر علماء شرازی جو ہیں ان کے تابع وہاں حوضہ بھی ہے ابن فعد الحلی بڑے عارف انسان تھے بڑے متقی عالم اور ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ صاحبِ عرفان ہونا یہ ایک الگ راستہ ہے الگ منزل ہے اس کی اور چیز ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں سجدے میں رکوب میں کیسے ہم جو ہیں وہ خالص باللہ قربطن کیسے پیدا انہوں نے ایک علاج یا ایک علامت بیان فرمایا انہوں نے فرمایا کہ وہ بندہ خالص ہے اپنی عبادت میں یا وہ عبادت کر رہا ہے نماز میں رکوب میں سجدے میں جس عبادت اس کو اپنے دائیں بائیں کی پرواہ نہ ہو عالی ہے دانی ہے بڑا ہے عالی یعنی بڑا ہے دانی یعنی چھوٹا ہے مجتحد ہے طالب علم ہے کوئی عوام کا بندہ ہے جیسے اس کے مزاج کا سجدہ پہلے ہے وہی اسی طرح بجال ہے اب یہ نہیں کوئی آیت اللہ آگئے ہیں مسجد میں پھر اس کے جو ہے وہ سارا بدل گیا ہے کوئی اور بڑی شخصیت دیکھ لی ہے اگر ایک عام سب بندہ خادم بیچارہ پھر رہا ہے مسجد میں پھر وہ اس کی اپنی اور نہ نہ فرمایا دائیں بائیں کے احوال طلبہ کے لیے دائیں بائیں کے احوال یہ طلبہ عموما ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں جب کوئی شخصیت آگئی پھر رکوب بھی بدل جاتے ہیں پھر سجدے بھی بدل جاتے ہیں پھر ہمارے یہ سب کوئی بدل ساری مشکل بھی برداز کی ہے رات کے چار بجے بھی ہم اٹھے ہیں نیندیں بھی ہم نے اپنی خراب کی ہیں لیکن وہ بھی اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ میرا سجدہ کیسے ہے فبیس المصیر یہ تو ہم بورا ٹھکانہ ہے خسرت دنیا والآخرہ یہ تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی فرمایا اس کے دائیں بائیں کہ احوال اس کی عبادات پر اثر انداز نہ ہوں وہ ہے اس کی خالص عبادت وہ ہے اس کی کیا کہ اس نے رب کو معبود مانا ہے لوگوں کو نہیں مانا ہے اگرچہ وہ سجدہ اللہ کیلئے کر رہا ہے لیکن اگر اس قسم کا خیال آ گیا ہے اور پھر اس پہ کئی واقعات بھی آئے ایک آلم دین ہے سجدے کر رہا تھا اس نے مسجد میں دیکھا کوئی آواز آ رہی ہے اس کی پشت کے پیچھے آواز تھی اس نے دیکھا تو نہیں تھا یہ واقعات اگر دست غیب نے بکسرت لکھی ہیں شہید دست غیب کی کتب کو مطالعہ فرمائے بکسرت نے لکھی ہیں پھر اس کا سجدہ تولانی ہو گیا پھر ماشاءاللہ اس نے بڑی کوئی مخارج کے ساتھ سبحان رب یہ وہ سب کچھ کیا تھوڑی دے جب اس کا سجدہ عبادت ختم ہوئی اس نے دائمہ دیکھا یہ جو حرکت آئی تھی پتہ تو کروں کون ہے جس کے لئے میں نے اتنی زحمت کی ہے زہرہ قرآن زمانے کی مسجدیں تھیں کسی محلہ کریہ کی مسجد تھی یا دست غیب لکھتے ہیں جب اس نے پیچھے دیکھا تو کتہ تھا یہ ساری زحمت اور کابش کتے کے لئے کی ہے اس نے تو سمجھا کہ کوئی بندہ آگیا ہے تو میری ساری عبادت تو اس کے کاغذات بڑی شما وَمَا يُؤْمِنُوا مِرَيْ عَزِيزُ وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ پیشنی ماز کا بھی یہی حال ہے جماعت کروائے تو اور مزاج ہوگا فرادہ پڑھے گا تو اور مزاج ہوگا سب یہی مسائل ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اللہ بانیوں کے بھی یہی حال ہے جلسوں کے بانیوں کا بھی عشروں کے بانیوں کا بھی خطابہ کا بھی سب کا سب کا یہی اس وقت حال ہے اور یہ مشکل ہے بہت مشکل ہے کہ ایمان باللہ خالصتاً ہو فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں مگر یہ کہ وہ مشرق ہیں دعا ہے خالق کے قائنات ہمیں شرق کی اس بیماری سے محفوظ رکھے